اسلام علیکم دوستوال ریاز اینڈ بریدرز کے سوشل میڈیا پلیٹفارم میں خوش آمدید آج کی وڈیو کا موضوع ہے جیس سیلیج میکنگ مشین چارہ کا کترہ کرنے والی جو کمرشل لیول پر ہم اس مشین کو استعمال کرتے ہیں اس کے متعلق آپ کو مکمل طور پر جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس وڈیو میں ہم دے دیں گی اور اس سے پہلے آپ کے لیے واضح کر دیتے ہیں کہ یہ جو مشین آپ کو نظر آ رہے گی ہے پاکستان میں ہم تسلی سے آپ کو یہ کہہ سکتے کہ پاکستان میں اس لیول کی مشین جو ہے نا اس طرح کی پائے دار اور پرفارمس میں الحمدللہ جو ہے نا ہنڈڈ پرسنٹ آؤٹپٹ دینے والی یہ مشین ہے تو اس طرح کے مشین آپ کو کہیں بھی اور دیکھنے کو نہیں ملے گی ایک بہت ہی اچھی یونیک آپشن ہے آپ دوستوں کے لیے دیری فارمر حضرات کے لیے کمرشل لیول پر جن لوگ نے اپنا کاروبار کرنا ہے سائلی کیا اچکل چونکہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کافی زیادہ اور ایک اچھی غزہ ہے سائلی جب آپ جانوروں کی فیڈنگ کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں تو پرسنل استعمال کے لیے بھی یہ ٹھیک ہے جن کے پاس بھی کچھ جانور ہیں یا پھر آپ کے پاس اپنی زمین اور آپ نے مگئی وغیرہ کاشت کر رکھی ہے یا کوئی اور فصل بھی تو آپ اس کے ذریعے سے جو اپنا آؤٹپٹ آبو لے سکتے ہیں اس کی کرشنگ جانا بڑے خوبصورت انداز میں آپ کر سکتے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں جی اس مشین کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز کی طرف سب سے پہلے آپ کو ہم سٹارٹ دیں گے جی سب سے پہلے نمبر پر اس کے بیس فریم سے یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے جی چونکہ اس کی مضبوطی بھی ایک بہت ضروری چیز ہے جو کہ اس کو ہمیں کیری کرنا پڑتا ہے اس کی مضبوطی ہو اس کی گرپ ہو اس کا مومنٹم ہو اس کی چلائی اچھی ہو اس کی کٹائی بھی اچھی ہو یہ ساری چیزیں جو نا ہے اس کے متعلق ہم آج کی ویڈیو میں جا بات چیت ابھی کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا جی یہ تقریباً چار سے پانچ انچ کا یہ جو اینگل نظر آ رہا ہے چینل جس کو ہم بولتے ہیں اچھا جی ابھی ہم آگے چلتے ہیں یہاں پر آپ اس کی پیوٹیو کی جو اٹیشمنٹ کرتے ہیں یہاں سے ہم اس کو سٹارٹ لیں گے یہ پیوٹیو اٹیشمنٹ کے لیے میٹیریل ہنڈر پرسنٹ ہے جی یہاں پر ابھی آپ کو اس کی چھوٹی پولی نظر آ رہی ہے جو کہ ہم پیوٹیو پولی اس کو بولتے ہیں یہ بھی ویڈ کا کردار ادا کرتی ہے اوپر چلیں گے اگلا حصہ بھی ہم کور کریں گے اور اس کے اندر آپ کو یہاں پر تھریشر ویڈ مل رہا ہے ادھر سے ابھی ہم آپ کو واضح کرنے دوسری سائیڈ سے ابھی کیامرہ لے کر چلتے ہیں ادھر سے آپ کو اور بھی کلیر لی جو آنا واضح ہو جائے اس سائیڈ پر آگئے ہیں ابھی اور یہاں سے آ کے آپ کو تھریشر ویڈ جو آئی ہے نظر آ رہے ہیں یہاں پر اس کا کیا فائد ہے اس کا مطلب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس چھوٹے چھوٹا ٹریکٹر بھی ہے اس کو بہت آنی چلا سکے تو یہ جو ویٹ ہے یہ مومینٹم کا کردار ادا کرتا ہے اور اس مشین کا بزاتے خود بھی جو واضح ہے تقریبا 20-22 من من جاتا ہے جو کہ یہ والا موڈل ہے ٹائر والا موڈل جس کو ہم بولتے ہیں ابھی آپ کو سکرین کے فرنٹ پر دوسرا موڈل بھی نظر آ رہا ہے جس کو ہم لنک والا موڈل بولتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو نیچے یہاں پر آپ کو فریم مل جاتا ہے جو کہ آپ لنک کے ذریعے سے اٹھا کر ایک جگہ دوسری جگہ لے جاتے ہیں پرفارمس دونوں کی ایک گیسی ہے اس کی تھوڑی سے پرفارمس اس لئے بڑھ جاتی ہے چونکہ اس میں ویٹ ہوتا ہے اس میں ویٹ کی اپشن میں نہیں ملتی آپ کو اور اس میں ایک یونیک چیز اور بھی آپ کو مل جاتی ہے کنویر پٹا جس کے اندر آپ گالہ لگاتے ہیں اور یہ آٹوماتکلی ایرو پٹا ہے یہ آگے لے کر جائے گا تو ابھی ہم سٹیپ پہ سٹیپ چل رہے ہیں چونکہ تو واپس آئیں گے یہاں پر اور یہاں پر آپ کو اس کے بلیڈ کے مطلق بتائیں گے اس کی سمیں اس کے آپ کو بلیڈ مل جاتے ہیں کاؤنٹر پلیٹ اس کے اندر بہت اچھے لگی ہے اس کے اوپر کے بلیڈ لگے میں دس بلیڈ والا یہ موڈل ہے اور یہ موڈل جو ہے نا یہ ویری کرتے رہتے ہیں ابھی ہم آگے چلتے ہیں جی یہاں پر آپ کو جو بلیڈ ہیں اس کے اندر آپ کو دس بلیڈ مل جاتے ہیں بلیڈ کی بھی گرنٹی ہوتی ہے اور اووریل جو آپ کو یہ مشین ہے اس کے بھی ہم آپ کو ایک سیزن کی گرنٹی دے رہے ہوتے ہیں یہ بڑا ایک پلس پوائنٹ ہے آپ کو ایزی کرنے کے لیے ہم نے اس کی گرنٹی بھی دی ہے اس کے کچھ ورکنگ کے کلیٹ کو یہ بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بھی کلیر کر رہے ہیں جو کترے کا سائز ہے یہ بڑی مین چیز ہے اس کے مطلب بھی تھوڑی بات کرتے ہیں تو پانچ سرے کے ساتھ ملی کہنے کا مقصد ہے کہ جو مکہی کا دانہ ہے اس کے بھی دو سے تین ٹکڑے جانا وہ آپ اس کے ذریعے بہت سانی جو ہے اس کی کرشنگ کر سکتے ہیں ٹیکٹر پر لوڈ نہیں ہے بڑی مین چیز ہے یہاں سے بھی آپ کو اس کے رولے وغیرہ واضح کر رہے ہیں ہم دوبارہ سے یہ دیکھیں میٹیریل جو ہے اس کے اندر لگا ہوا ہے سپیر پارٹس بہت سانی آپ کو ریاض کے پلیٹ فارم سے مل جاتے ہیں اڈجسٹمنٹ اس کی یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں اوورال ٹیکنیکلی میکسمنم چیزوں کو کور کیا گیا ہے ٹول بکس آپ کو ایک چھوٹا سا دے رہی ہے ساتھ میں اور ٹائر جو ہیں چھے پلیٹنگ کے پینثر کے اروجینل ٹائرل استعمال کیے گئے ہیں ہر چیز میار کے مطابق ہے اور یہاں سے آپ کو اس کے جو انٹرنل شافٹ ہے انٹرنل میکانیزم ہے یہ بھی آپ کو واضح کر رہے ہیں اور ورکنگ کے کلپس اگین آپ دیکھ پا رہے ہیں فرنٹ پر سکرین کے اور یہاں پر ابھی ہم اس کے چلتے ہیں بوم کی طرف اس کی ہائٹ کی بات کریں گے اگر تو تقریباً دس سے بارہ فٹ اس کی ہائٹ بن جاتی ہے اتنی ہائٹ مینٹین کرنا کا مقصد ہے کہ اگر آپ کو بس ٹرولی ہے بن کر ہے فلنگ کے لئے کوئی ایری ہے تو آپ اس کو بہت آسانی فل بھی کر سکے تھرو اس کی بہت اچھی ہے یہاں پر ابھی آپ کو یہاں سے واضح بھی کر رہے ہیں اور اسی جگہ پر ابھی آپ کو اس کا ورکنگ کلپ دوبارہ سے دکھا رہیں تاکہ آپ واضح ہو سکے آپ کے لئے یہ جو بوم ہے اس کو آپ 360 جوانا اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں گماہ بھی سکتے ہیں آپ اس کو ایمرجنسی کے لئے لیور دیا گیا ایمرجنسی کے لئے آپ کو یہاں پر لیور مل جاتا ہے فاروڈ ڈیورز گیر جس کو ہم بولتے ہیں یعنی یہ آپشن آپ کو مل جاتے ہیں کوئی مسئلہ ہے لیور سیفٹی کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے تو آپ اس لیور کو جب آپ پیچھے کی طرف پوش کریں گے تو اس کی جو ورکنگ ہے نا اس کا فلو رک جاتا ہے ابھی ہم ویڈیو میں آگے چلیں گے اور اس کے فرنٹ پر آپ کو اس کا ایک ویو دیں گے دوبارہ سے یہاں سے آکے مشین کا مکمل طور پر آپ کو ویو دے رہے ہیں اس کی جو بیسک چیزیں تھیں ہم نے آپ کے ساتھ ابھی ویڈیو میں کلیر کر دی ہے اس کے اگر ہم پر اور اس کی پروڈکشن کی بات کرتے ہیں یعنی کتنی اس کی پروڈکشن یہ اس کی کپیسٹی ہے تو پر اور تقریباً پانچ آر سے لے کے سات ہزار کیجی یعنی آپ اس کے ذریعے سے بہ آسانی جو ہے نا وہ لیبر پر بھی آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے اور مشین کی جو پرفورمس ہے وہ اس کی بہترینی ہے ٹریکٹر اس کے ساتھ آپ چھوٹے سے چھوٹا بھی چلانا چاہیں تو وہ اس کو چلا لے گا کیونکہ اس کے اندر جو ویٹ دیا گیا اس کا مقصد یہ ہے اور اس مشین کا خود بھی وزن جو بزارتے خود بھی بیس بائیس من جو مینٹین کیا گیا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کا مومنٹم جو ہے وہ مینٹین ہو سکے سکرین کے فرنٹ پر ابھی آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر کے ہم سہر طرح کی معلومات لے سکتے ہیں ووٹس اپ پر میں سے بھی ہمیں چھوٹ سکتے ہیں اور اگر آپ نے وزٹ کرنا ہے اس مشین کے متعلق انفرمیشن لینے کے لیے یا پھر سائلیج بگر بنانے کے لیے مینی سائلیج مشین بھی ہمارے پر دستیاب ہوتی ہے اور اوورال ہر طرح کے جو ذریعی علاعت ہے یہاں پر آپ کو ہمارے ایک ہی پلیٹ فارم سے مل جاتے ہیں تو میہ چننو میں مشرقی گیٹ کے ساتھ انٹر ہوتی ہے آپ کو ہمارا شو روم بھی نظر آجے گئے انڈیسٹر کا اگر آپ نے وزٹ کرنا ہے تو لال چوک سٹاب جنڈیالی روڈ پر آگے آپ انڈیسٹر کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے سپیر پارٹس کے بھی آپ کو اویلیبلٹی یہاں سے ہو جاتی ہے اور ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے